اپوزیشن لیڈر کا بیان چامل کریں گے خرشی شاہ کہتی ہیں وزیراعظم نے تین دفعہ کہا اگر الزام لگ گیا تو وہ مصطافی ہو جائیں گے وزیراعظم نے استیفہ نہ دیا تو وعدہ خلافی ہوگی شاہ میں ملک پریشی کا کہنا ہے کہ سپریم گور کے ساتھ کھڑے ہیں سراج الحق بولے ملک میں جمہوریت کی بقات چاہتی ہیں عارف سید کی رپورٹیزی بارے میں اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کو متنازے بنانے کے لیے تابر توڑ حملے کیے گئے اپوزیشن پارلیمنٹ کی مدد پوری کرنے پر متفق ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں ملک کے حاکم کو عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نواز شریف کو استفاہ دینا چاہیے اس میں ہمارے دو پارٹیز کے جو رینما ہیں جو تقریباً وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بات پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ جو فیصلہ بھی کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تیریک انصاف کا واضح موقف ہے نواز شریف فل فور مصطعفی ہو جائیں ہماری لڑائی کسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ کریفشن کے خلاف ہے نون لیگ میں بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں جو جمہورتہ ساتھ دینا چاہتے ہیں ہماری لڑائی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑے سلجے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ذرا اپنا رویہ پر نظر ثانی فرمائیں سراج الحق نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جمہورت کی بقا چاہتے ہیں پاکستان جسم ہے تو جمہورت اس کی روح ہے سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تیسرا اور آخری بات میری طرف سے یہی ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم احتساب چاہتے ہیں اور سب کا چاہتے ہیں اور تمام اپوزیشن بھی اس پر متفق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی احتساب کے لئے پیش کرتے ہیں آفتاب شیرپاؤ نے میڈیا کے سامنے اپنا موقف بتاتے ہوئے کہا کہ اے این پی اور قومی وطن پارٹی سمجھتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اے این پی اور قومی وطن پارٹی سمجھتی ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی اس کے ساتھ ہم متفق ہیں اس وقت میجورٹی اپوزیشن پارٹی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساری اپوزیشن جمہوریت کو بچانا چاہتی ہے فاروق ستار نے کہا جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد وزیراعظم کے پاس اپنے عوضے پر موجود رہنے کا جواز نہیں رہتا کیمروین محمد حنیف کے ساتھ عارف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد